ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتا تھا اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا بناتا تھا وہ ڈاکو ٹائپ کی لائف جی رہا تھا ایک دن وہ ایسے ہی چرچ میں حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو ڈرانے کے دھمکانے کے لیے جاتا ہے تو آگے جب جاتا ہے تو فادر دعا کر رہے تھے فادر کلام سنا رہے تھے فادر یہ کلام سنا رہا تھا جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہی چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا تو اس ڈاکو کے دل کو یہ بات بہت زیادہ لگ جاتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپنے آپ میں گلٹی فیر ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی جیسے جاتا ہے واپس ویسے ہی آ جاتا ہے جب وہ گھر لوٹ آتا ہے تو اس کو فادر کی وہی بات بہت زیادہ یاد آتی ہے اور وہ بھی فادر سے ملنے کے لیے واپس چرچ جاتا ہے اور فادر سے کہتا کہ فادر مجھے بھی اس گناہ کی لائف سے اس لائف سے باہر نکلنا ہے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میں اس لائف کو چھوڑوں اور ایک اٹرنال اور اچھی لائف جی سکوں کہ لوگوں کے اندر جو میرا ڈار بیٹھا ہوا ہے لوگ میرے نام سے ڈرے نہیں بلکہ مجھ سے پیار کریں اور پھر فادر اس کو بتاتے کہ کیسے آپ اس لائف کو چھوڑ سکتے آپ کلام پڑیے آپ دعا میں ٹھہرئے چرچ آئیے تو فادر کی باتوں پر وہ عمل کرے اور پھر وہ ویسے ہی آجز انکسار اور فروتن ہو جاتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ سویا رہتا ہے لیکن اس کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے نوکر پر چلاتا ہے کہ تُو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا اس کو گالی دیتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے مجھے گالی نہیں دینی چاہئے اس کو بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتی ہے اس کو یہ گالی بہت زیادہ بوجھ لگ رہی ہوتی ہے پھر سے وہ واپس جاتا ہے چرچ میں اور اسی فادر سے ملتا ہے اور اس کو سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ فادر پہلے میں اس قدر گناہ گار تھا میں قتل و گارت کرتا تھا لوگ مجھ سے ڈرتے تھے میں گالی دیتا تھا لیکن آج صبح ایسے ہوا ہے کہ میں نے آج اتنے عرصے کے بعد گالی دیا ہے لیکن وہ مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کیوں ہے فادر اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سویمنگ پول میں جاتے ہیں جب ہم پانی میں ڈوب جاتے ہیں تو پانی کے اندر ہم اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر سر پر اس قدر اتنے من کوئی من اوپر ہمارے پانی تہر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پانی ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کے اندر ڈوب چکے ہوتے ہیں پر جب ہم اس پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اگر ہم ایک ٹپ پانی کا اپنے سر پر اٹھا لیں تو بہت زیادہ اس کا وزن فیل ہوتا ہے اسی طرح گناہ کی لائف ہے جب ہم گناہ کی لائف جی رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے گناہ کے اندر ڈوب جاتے ہیں اس قدر بدی کے اندر ڈوب جاتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی برائیاں کرتے رہے جتنی مرضی بدی کرتے رہے جتنا مرضی زنا کرتے لیں لیکن وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم بدی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس بدی سے باہر نکلتے ہیں تو اگر ہم ایک گناہ بھی کر لیں اگر ہم کسی کو برا بھلا بھی کہہ لیں تو وہ ہمیں اس قدر بوجھ لگ رہا ہوتا ہے اس قدر ہمیں گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ خدا مند ہمیں معاف کر کیونکہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے تو اسی طرح ہے کہ اب آپ گناہ کی لائف سے باہر نکل آئے ہو اب آپ اس گندگی سے باہر نکل آئے ہو تو اب ہماری لائف آپ کی لائف جو ہے وہ اس قدر پاک ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی بدی کرو گے تو آپ کو فیل ہوگی اسی طرح ہے کہ جیسے اس پانی کے اندر ہم ڈوب جاتے ہیں تو پانی بھی ہمیں جب ہم اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہماری سر کی اوپر کتنا پانی ہے تو اس لڑکے کو اس شخص کو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ فادر جی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فادر آج سے میں آپ کے ساتھ اہد کرتا ہوں خداون کے ساتھ بھی اہد کرتا ہوں کہ آج میں اتنی سی بدی بھی دوبارہ نہیں کروں گا تو ہمیں اس کہانی سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی صورت میں بھی بدی نہیں کرنی چاہیے جب ہم خداون میں آ جاتے ہیں جب میں مسیح کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں مسیح کے اندر رہتے ہوئے بدی کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے